السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دیا کرو اور مسکرائی کرو زندگی بھی آج ہم بات کریں گے آپ کے سوال پر سوال کیا ہے کہ کسی انسان کو ہمارے دور جانے سے ڈر ہی نہیں ہے ہم جائیں یا رہیں اس کو کوئی ڈر نہیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کیا ہم ایسا کریں کہ ڈر پیدا ہو جائے اسی چیز پر ہم نے تھوڑی ڈیپلی گفتگو کرنی ہے ویڈیو کو سنیے گا گھوڑ سے انڈسٹینڈ کیسے گا پہلی بات تو ہم یہ ڈسکس کریں گے ڈر کیا ہے جب آپ ڈر کو سمجھو گے تو آپ ہوفلی انڈسٹینڈ کر جاؤ کہ ڈر کیوں نہیں کسی کو ڈر ہمیشہ ہمیں ایسی چیز کا ہوتا ہے جو unknown جس کو ہم جانتے نہیں ہیں مثال کے طور پر آپ ایک سٹیج پر گئے ہو اور سٹیج پر جانے کے جانا چاہ رہے ہو یا جانا ہے آپ نے اور آپ کو نہیں پتا کہ audience کیسی ہے اور آپ کو ڈر ہے کیونکہ unknown چیز ہے نا unknown چیز ہمیشہ ڈر آئے suppose اندھیرے کی میں بات کروں اندھیرہ اندھیرہ کے اندھیرے سے کیوں ڈر لگتا ہے کیونکہ unknown ہے ہمیں نہیں پتا کیا ہے وہاں پہ جب ہم lie down کر لیتے ہوئے پتا لگ جاتا ہے کہ ہاں جی یہ چیز ہے ہمارا ڈر ختم exactly ڈر کس چیز کا ہے unknown کا یا ایسی چیز جس سے بندہ اتنا واقف نہیں ہے اس چیز کا ڈر ہوتا ہے اور آپ کا کسی کو کیوں ڈر نہیں ہے کیونکہ اگلا بندہ آپ سے نہ واقف نہیں ہے وہ واقف ہے وہ آپ کو اے سے لے کر زڈ تک مکمل جانتا ہے اس کو کوئی ڈر نہیں ہے ہمیں ڈر ہمیشہ اسی چیز کا ہوگا جو completely ہمیں ہمارے پاس نہیں ہو اس لیے میں بار بار ویڈیوز میں کہہ رہا ہوں تو withhold some information کچھ ڈیٹا کچھ چیزیں کچھ کارڈ اپنے پاس رکھو اپنے کارڈ سارے ٹیبل پہ پھینک نہ دیں اگلا بندہ آپ کے پتوں کو دیکھ رہا ہے جیسے وہ تاش کے پتے ہوتے ہیں اگلا بندہ دیکھ رہا ہے آپ کے تاش کے پتوں کو this is not right thing یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی کہ جب ایک بندہ جس نے آپ کی ساری چیزیں دیکھ لیں وہ کتن کتن آپ نہیں ڈریں وہ آپ جائے رہیں وہ کہہ گا جانا چلیں جو نہیں جانا تو نہ جا تو اس میں ہماری مستیک ہوتی ہے کہ ہم نے اگلے بندے کو ایسا ٹریٹ کیا ہوتا ہے یا ایسا فیل کروایا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس چیز کو آپ نے اپنے برین میں سیم کر لینا یاد رکھئے اس کے علاوہ یاد رکھئے گا چیز جس کو بنایتا ہے پیاز نہیں ہوتا پیاز اس کے جو چھلکے ہوتے اس کی طرح آپ کی پرسنلٹی ہونی چاہیے یعنی کہ ایک چھلکہ اتارہ دوسرا، تیسرا، چوتھا اس ٹائپ سے آپ کی پرسنلٹی ہے آپ کی پرسنلٹی ایسے اوپن نہیں ہے دیکھیں اس میں پیاز کے جو چھلکے ہوتے ہیں پتہ نہیں کتنے چھلکے ہوتے ہیں ایک اتارہ دوسرا، تیسرا ایسے بڑے ہوتے وہ اندر تک چلتے جائے تو exactly کیا ہے آپ کی پرسیریٹی میں آپ کی hobbies ہے پھر آپ کی life goals ہے پھر social circle ہے پھر پتہ نہیں کیا پھر پتہ نہیں کیا پھر پتہ نہیں پھر وہ شخص بھی ہیں یعنی کہ آپ کی life پیاز کی طرح ہے ٹھیک ہے پیاز کے بغیر کوئی سبزی نہیں بنتی شاید پتہ نہیں مجھے نہیں بتا تو زیادہ پتہ ہوگا عورتوں کو تو پیاز کی طرح آپ کی life ہے جس میں آپ کی پرسیریٹی ایک پرسیریٹی کے اوپر دوسری پرسیریٹی یہ تہہ لگے ہوئے ایسے open نہیں ہو کھلے کھلے عام آپ کی پرسیریٹی نہیں ہے جب آپ کی پرسیریٹی کھلے عام ہوتی ہے تو لوگ آپ کو light لیتے ہیں جب آپ کی پرسیریٹی آپ کی پرسیریٹی میں ambiguity ہے سمجھ نہیں پارا اگلا بندہ understand نہیں کر پارا تو اگلا بندہ value دیتا ہے آپ کو جب وہ understand کر جاتا ہے تو پھر وہ آپ کے ساتھ یہ چیز کرتا اس کو ڈر ہی نہیں رہتا اس وجہ سے کہا جاتا ہے آپ اپنی پرسیریٹی کو پیاز کی طرح بنائیں اس میں different layers ہیں آپ کی پرسیریٹی کے تو لوگ اتنا زیادہ جو ہے نا آپ سے ڈریں گے ان کو unknown کا ڈر ہوگا کہ یہ چیز ہمیں نہیں پتا تو یہ کیا ہے کیوں ہے پھر آپ نے focused نہیں رہنا اس بندے بس یہ main point ہے focused رہنا ہے تو اپنے light کے goals پر رہنا ہے اس بندے پہ آپ focused ہو آپ کا دماغ میں کہتا ہے اس بندے سے نکل ہی نہیں رہا جس دن آپ کا دماغ اس بندے سے نکل کر اپنے light کے goals کی طرح چلا گیا وہ جو نہیں ڈرتا وہ بھی ڈر ہے گا آپ کا دماغ نکل ہی نہیں رہا آپ کے دماغ میں چلتا ہی وہ ہے اب وہ چل رہا ہے یعنی کہ آپ نے priority پہ اس کو set کیا ہو دیکھ اس کو رہے ہو pictures اس کی دیکھ رہے ہو life کے goals کے لیے کتنی struggle کر رہے ہو جس چیز میں آپ time invest کروگے وہ ہی آپ کے brain میں چلے گی اب آپ time invest کرنا شروع کر دو دوسری چیزوں میں وہ آپ کے brain میں آہستہ 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 چنلہ شروع کر دیں گے اب یہ ہماری گلتی ہے کہ ہم کتنا time کس چیز میں invest کر رہے ہیں ہم time اسی چیز میں invest کر رہے ہیں اگلے کو دیکھ رہے اگلے کو دیکھ رہے اگلے کو دیکھ رہے میسیج کر رہے ہیں تو invest کر رہے ہیں اس بندے پہ investment کہیں اور جگہ کریں تو آپ کا دھیان مہا چارل شروع ہو جائیں گے focus نہیں ہوگے جب focus نہیں ہوں گے تو اگلے بندے کو ڈر ہوگا انگلا منہ آپ پر focus نہ ہے نہیں focus نہ یہ اس وجہ سے آپ کو ڈر رہے ہیں آپ ڈر رہے ہیں کہ کہیں آپ اسے کھوڑ رہ دو کیونکہ وہ focus نہیں ہے اس کی life میں اور چیزیں اس کی personality بھی پیاز کی طرح ہے یہ کم وہ کم فلان چیزیں زیادہ عزیز ہیں فلان چیزیں زیادہ عزیز ہیں اس type کی اس کی جو ہے نا personality ہے اس کے علاوہ کہا جاتا ہے give them chance to prove اس بندے کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ ایسے ڈیل کرو کہ وہ اپنے آپ کو آپ کے سامنے proof کریں کہ نہیں ہماری personality ایسی ہے ہم ایسے ہیں یا suppose آپ نے کوئی اچھا compliment نہیں دیا اس کو prove کریں کہ میں نے تو سنا ہے کہ جی آپ کسی کا ساتھ نہیں چھوڑ کریں میں نے تو سنا ہے آپ یہ ہیں میں نے تو سنا ہے آپ ایسے ہو suppose example میں دے رہا ہوں اب وہ situation پر ڈیپرینٹ کریں اب اگلے بندہ اس چیز کو prove کرنے چاہے گا ان سون کی یہ صحیح کی ہوتی ہے جب وہ prove کرے گا تو اتنا زیادہ آپ پہ invest کریں گا جب invest کرے گا تو اگلا بندہ ڈرے گا بھی اب اسی چیز سے ڈرتے ہیں جب آپ پہ investment کرتے ہیں تو آپ اس پہ invest کر رہے ہیں آپ ڈر رہے ہیں وہ آپ پہ invest نہیں کر رہا تو وہ invest جب کرے گا تو ڈرے گا انویسمنٹ اس کی ہے ہی نہیں آپ کی انویسمنٹ زادہ ہے آپ دیکھ لیں آپ کی انویسمنٹ بہت زادہ ہے جس وجہ سے پھر آپ کو ڈر لگتا ہے آپ روتے ہیں یہ آپ وہ تو انویسمنٹ کو تھوڑا سا آپ نے دیکھنا ہے کہ ہماری انویسمنٹ کس چیز پہ زیادہ اور کن چیزوں پہ جو ہے نا کم ہے پھر dignity کو maintain کرنے dignity بڑی ضروری ہوتی ہے دیکھے کہا جاتا ہے dignity آپ کے پاس نہیں ہے it means آپ ان stage پہ کھڑے ہیں آگے audience نہیں ہیں آپ بس بکریوں کو آوات آوات بوڑ رہے ہو یا کوئی بھی نہیں ہے بس خالی سیٹوں سے بات کر رہے ہیں تو dignity کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے آپ اپنی عزت کو اپنی self respect کو اپنے attitude کو اپنی personality کو maintain کریں گے جب آپ maintain کریں گے automatically جو ہے نا آپ کی dignity maintain ہوگی اور اگلا بندہ ڈرے گا یہی reasons ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اگلے انسان کو جو ہے نا ٹھیک سے دیکھنی پا رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ social dynamics کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اس انسان کے circle کو بھی دیکھنا ہے اس انسان کی psychology کو بھی دیکھنا ہے کہ اگلا بندہ کس type کا ہے کس جگہ سے آیا ہے ہر بندے کی psychology الگ ہوتی ہے ایک بندے کے لیے حل اور ایسے بولنے بھی اگلے کے لیے ضعب ہے ایک بندہ کہتا ہے بولو ہی ایسے تیز بولو کہ وہ یہ سمجھ دوسرا کہے گا تیز بولو کہ میرے دل کو دھڑکا لگ جاتا ہے ہر بندے کی psychology الگ ہے کسی کو نرم گفتگو اچھی لگتی ہے کسی کو تیز گفتگو بھی اچھی لگتی ہے اس کے لیے نارمل ہے تو آپ نے اگلے کی psychology کو دیکھنا ہے یہ نہ ہو کہ ایک بندے کو نرم گفتگو اچھی لگتی ہے آپ اس کے سامنے چیختے چیختے رہتے چیختے رہتے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے چند باتیں ضرور سیکھیں ہوں گے سو تھنکیو فر واشنگ اس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے رعا ہے اللہ آپ کو خوشیہ دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سنو آمین اللہ